اسلام علیکم ویلکم ٹو سارا پاکستان ہماری آج کی ویڈیو تعلیمی مقاصد کے لیے ہے ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں گے آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سارا پاکستان آج آپ دیکھ رہے ہیں ماتھیمیٹکس کلاس نائمتھ اکسرسائیز 5.3 اور اس کا question number 7 question number 7 is the polynomial x cube plus l x square plus m x plus 24 has a factor x plus 4 and it leaves a remainder of 36 when divided by x minus 2 find the value of l and m تو یہ ہمارا question ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ polynomial لکھیں گے یہ ہماری polynomial آگئی ہے یہاں پہ لکھ لیا اس کے بعد یہ والی ویلیو جو ہے یہ جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک factor ہے اس کا factor ہے یہ x plus 4 تو x plus 4 کو ہم نے zero put کر لیا اور پھر 4 کو دوسری سائٹ پر لے کے گئے ہیں تو x is equal to minus 4 ہو جائے گا اب یہ والی ویلیو جو ہے جہاں جہاں x آ رہا ہے اس polynomial میں ہم نے وہاں 4 کی ویلیو put کر کے پی minus 4 find out کر لیا ہے یہ minus 4 power 3 یہ minus 64 ہو جائے گا اور minus 4 power 2 16 ہو جائے گا 7 l آ جائے گا minus 4 m ہو جائے گا اور 24 ہو جائے گا اس سے نیچے آئیں تو ہم نے minus 64 کو اور یہاں پہ 24 کو آپس میں simplify کر لیا تو یہ minus ہونے کے بعد 40 آ گئے minus کے 40 plus 16 l minus 4 m equal to zero اور اب ہم نے 4 سے سب کو divide کر لیا ہے تو ہمارے پاس یہ ایک equation بن گئی ہے 4 l minus m equal to 10 یہ equation 1 ہم نے اس کو کہہ دیا ہے یہاں تک سمجھ آ گیا 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 اگلے سٹیپ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں اس نے بتایا ہے کہ it leaves a remainder of 36 when we divide it by x minus 2 اب ہم x minus 2 کو equal to zero رکھیں گے اور x equal to 2 آ جائے گا جب یہ ویلیو ویلیو اس پولینومیل میں پٹ کریں گے پی ٹو فائنڈ کریں گے تو پی ٹو ویلیوز پٹ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا 8 پلس 4 l پلس 2m پلس 24 اور اس کو ہم 36 کے equal رکھ دیں گے کیونکہ یہ جو remainder آیا ہے اس کا اس چیز کو اس پولینومیل کو کو جب x minus 2 سے ڈیوائیڈ کریں تو آنسر 36 آتا ہے تو یہ اس کا remainder جو ہے 36 آ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان دونوں کو آپس میں equal رکھ دیں گے اور اس کو جب simplify کیا 8 اور 24 کو اور ادھر یہ 36 بھی ہے ان دونوں کو left side پہ ہم نے شفٹ کر دیا ہے تو یہ minus ہو گئے ہیں اور right side پہ آپ کے پاس 4L plus 2M رہ گیا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم نے 2 پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے سب کو ہمارے پاس جو equation ہے وہ reduce ہوکے 2 is equal to 2L plus M رہ گئی ہے یہاں تک کوئی بات جو سمجھ میں نہیں آئی نہیں سر آگئے یہ آسان ہے اب یہ equation 1 ہے اور equation 2 ہے ان کو ہم نے اوپر نیچے لکھا ہے لکھنے کے بعد ہم نے ان کو ایڈ کیا ہے آپس میں تو یہ same ہے minus M اور plus M یہ cut گئے ہیں اور right side پہ آجائیں تو 10 plus 12 12 ہو گیا تو یہ 6L equal to 12 اور یہاں سے L کی value جو ہے وہ 2 آگئی ہے اب L کی یہ جو value 2 ہے وہ ہم نے equation number 2 دوبارہ یہاں پہ لکھی ہے یہ والی ٹھیک ہے اور اس equation میں L کی جگہ پہ ہم نے 2 put کر دیا ہے یہاں پہ یہ L کی جگہ 2 put کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے والے step میں یہ 4 ہو گیا ہے 4 plus M equal to 2 اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے M کی value نکال رہی ہے M کی value جو ہے وہ minus 2 آگئی ہے تو یہ L اور M کی values ہم نے اس میں find out کرنی تھی تو یہ اس کا answer ہے clear ہو گیا yes sir اب آتے ہیں question number 8 کی طرف question number 8 جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے the expression L x cube plus M x square minus 4 leaves remainder of minus 3 and 12 when divided by x minus 1 and x plus 2 respectively calculate the value of L and M یہاں پہ جو ہمیں polynomial دی گئی ہے اس نے بتایا ہے question کے اندر کہ جب ہم اس polynomial کو divide کرتے ہیں x minus 1 کے ساتھ تو remainder جو ہے وہ 3 آتا ہے اور جب ہم x plus 2 کے ساتھ divide کرتے ہیں تو remainder جو ہے وہ 12 آتا ہے تو اب ہم ان information کو use کریں گے پہلے ہم find out کریں گے کہ اس x minus 1 کو zero کے equal put کیا ہم نے یہاں پہ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے x کی value 1 آگئی ہے اور جب x کی value 1 ہم put کریں گے تو اس کا remainder کتنا آئے گا 3 اب ہم نے ان information کو ہم نے use کیا ہے یہاں پہ x کی value جو ہے وہ 1 یہاں put کر دی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس آگیا ہے اس کو simplify کرنے سے l کے ساتھ ہم نے x کی جگہ پہ 1 put کر لیا ہے اور آگے یہاں پہ بھی 1 put کر لیا ہے اور جب ہم نے ان کو simplify کیا 1 کا cube جو ہے وہ 1 ہوتا ہے 1 کا square بھی 1 ہوتا ہے تو l plus m minus 4 آگیا اور ہمیں پتہ ہے کہ جب اس میں x1 put کرتے ہیں تو اس کا remainder minus 3 آتا ہے یہ ہم اوپر یہاں پہ یہ چیک کر چکے ہیں اس نے بتا دیا ہوا ہے already ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے minus 3 کے equal لکھ لیا اب یہ جو equation بنی ہے وہ ایسے بن گئی ہے اور اس میں ہم 4 کو right side پر shift کیا ہے تو simplify کرنے کے بعد l plus m equal to 1 آگیا یہ ہماری equation 1 بن گئی ہے اب اس کے second part کی طرف آتے ہیں اور second part یہ ہے کہ جب ہم اس سے divide کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو remainder آتا ہے وہ 12 آتا ہے x plus 2 تو ہم نے x plus 2 equal to 0 put کیا x کی value minus 2 آئی اب یہ والی value جب اس polynomial میں ہم نے put کی ہے تو اس کو simplify کیا ہے یہاں پہ minus 2 کا جو cube ہے وہ minus 8 آ جائے گا اور minus 2 کا جو square ہے وہ plus 4 آ جائے گا اور minus 4 as it is ہے اور یہ جو polynomial ہے اس کا remainder 12 آتا ہے ٹھیک ہے جب ہم x کی value minus 2 put کرتے ہیں تو ان کو 12 کے equal لکھ لیا یہاں پہ یہ ہماری simplified equation بنی تھی اور اس کو ہم نے 12 کے equal لکھ لیا یہاں پر ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو simplify کیا ہے 4 کو اٹھا کے right side پہ لے گئے ہیں minus کا sign plus میں convert ہو گیا ہے اور اس سے اگلے step میں ہم نے اس کو 4 سے سب کو divide کر دیا ہے divide کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ equation 2 آ گئی ہے یہ والی equation 2 ٹھیک ہے اور ہم نے equation 1 جو ہے اس کے نیچے لکھی ہے اور ہم نے ان کو minus کیا ہے subtract کیا ہے equation 1 کو equation 2 سے equation 2 اوپر لکھی ہے equation 1 نیچے لکھی ہے یہ آپ کی equation 1 ہے ٹھیک ہے اور جب ہم minus کرتے ہیں تو sign change کرتے ہیں ان کا پہلا sign جو ہے وہ plus ہے اب minus ہو گیا یہاں پہ بھی plus ہے اب یہ minus ہو گیا تو sign change ہو گئے اب جب sign change کر دیتے ہیں تو اوپر والے جو sign original sign ہوتے ہیں وہ count نہیں کرتے ہم استعمال کرتے ہیں change کیے جانے والے signs کو یہاں تک سمجھ آگئی بات yes sir اب جو ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کو sign کو use کرنا ہے یہاں پہ minus L یہاں پہ یہ دو جو sign نظر آ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اب minus والا جو نیچے والا sign ہے وہ استعمال ہوگا اب یہ minus L ہے اور اوپر minus 2 L ہے ٹھیک ہے تو یہ total مل کے minus 3 L ہو جائیں گے اور یہاں پہ جو 4 ہے وہ بھی plus کا ہے اور جو 1 ہے وہ minus کا ہے تو 4 minus 1 جو ہے وہ 3 آ جائے گا so minus L is equal to 3 اور یہاں سے 3 کو دوسری سائیڈ پہ right سائیڈ پہ shift کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ divide ہونے کے بعد minus 1 بچ گیا تو L کی value جو ہے وہ ہمارے پاس minus 1 یہاں آ چکی ہے اب L plus 1 sorry L plus M equal to 1 یہ جو equation 1 ہے ہمارے پاس اس equation میں ہم نے L کی جگہ 1 put کر دیا ہے تو L کی جگہ 1 put کرنے سے ہمارے پاس جو equation ہے وہ بن جائے گی minus L plus M equal to 1 یہ اور اس کو پھر ہم نے minus 1 کو دوسری سائیڈ پہ shift کر دیا ہے تو minus جو ہے وہ plus ہو جائے گا ایک 1 already وہاں پہ ہے ایک 1 ادھر سے چلا جائے گا تو یہ 2 ہو جائیں گے 1 plus 1 تو یہ L اور M کی جو values ہیں یہ آگئی ہیں ایک L minus 1 اور M plus 2 کلیر ہے یہ سر یہ ہے آپ چلیں نیکسٹ نیکسٹ جو ہے وہ question number 9 9 بھی بلکل اسی طرح سے ہے تھوڑا سا اس میں فرق ہے ہمیں تھوڑی سی اس میں زیادہ working کرنی پڑے گی question number 9 یہ ہے کہ ایکسپریشن پہ بتا دیا ہے کہ یہ پولینومیر جو ہے یہ divisible ہے اس نے اب یہ یہ ہمیں ایک ایک ایکسپریشن دیا ہوا ہے اس ایکسپریشن کو ہم فیکٹرائز کر لیتے ہیں اب اس کو یہاں پہ فیکٹر فیکٹر بنائے ہیں اس کے 3 اور 2 کے حساب سے اور یہ آپ کو فیکٹرائزیشن آتی ہے پہلے آپ سیکھ چکے ہیں کامل لیا ہے کامل لینے کے بعد جب ہم نے اس کو سمپلی فائی کیا ہے تو یہ والی ویلیو آگئی ہے اب جو یہ ایک بڑا ایکسپریشن تھا فائی یہ والا ٹھیک ہے اس کو ہم نے ریڈیوز کر کے ان دو میں ڈیوائیڈ کر لیا ہوا ہے تو اب یہ ان کے ایکول ہے اب ہم کیا کریں گے ان دونوں کو زیرو کے ایکول پٹ کریں گے تاکہ ہم ایکس کی ویلیو فائنڈ کر سکیں جو ہم نے اپنی اوریجنل پولینومیال میں پٹ کرنی ہے سب سے پهلے ایکس پلس emails2 کو جب مینس3 جب زیرو کے ایکول پٹ کریں گے تو ایکس کی ویلیو جو ہے وہ anat پر 3 آ جائے گی Are اسی طرح سے منس Vit Whoa آ sec جس کریں گے تو آجائے گی یہ والی اور اب ان کو باری باری ہم پوٹ کریں گے سب سے پہلے x is equal to 3 ٹھیک ہے وہ یہاں ہم نے پوٹ کیا ہے اور اس کو ہم simplify کر رہے ہیں یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ x کی power 3 ہے تو یہ 3 کی power 3 بن جائے گی یہاں پہ x کی جائے 3 لگانے سے 3 power 2 ہو جائے گا یہاں پہ 3 ہو جائے گا اور باقی 3 a as it is آ جائے گا ان کو simplify کیا تو یہ اس طرح سے آگے 27 a minus 81 plus 3 b plus 3 a اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو مزید simplify کرنا ہے اور یہ یہاں پہ a اور a آپس میں simplify ہو جائیں گے یہ دونوں plus کے ہیں تو یہ 27 اور 3 plus ہو کے 30 ہو جائیں گے 3 b as it is آ جائے گا اور 81 b as it is آ جائے گا اب ہم نے کیا کیا ہے کہ پی 3 جو ہے جب ہم نے پورینومیل میں x کی value 3 پٹ کی تو وہ exactly divisible ہے exactly divisible کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا remainder کچھ نہیں آتا بات سمجھ رہے ہیں remainder کچھ نہیں آتا remainder zero ہوتا ہے تو اس کا جو remainder آیا ہے وہ ہم نے zero put کر دیا یعنی یہ اس کا remainder ہے اور اس کو ہم نے equal to zero put کر دیا تو جب ہم اس کو zero یہاں پہ ہم نے put کیا ہے تو 81 کو right side پر shift کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں ہم نے 3 پہ دونوں side پہ 3 سے divide کر دیا ہے تو آپ کے پاس جو ہے یہ equation بن گی 10 a plus b equal to 27 یہ ایک equation number 1 بنی ہے اب آپ نے یہاں پہ دو چیزیں find out کی تھی یہ x equal to 3 اور دوسری value نکالی تھی x is equal to 2 اب اسی polynomial میں بلکل سیم طریقے سے x کی value جو ہے وہ یہاں 2 لگائیں گے اور 2 لگانے کے بعد یہاں پہ ہم اس کو simplify کریں گے simplify کرنے کے بعد یہ equation ایسے آ جائے گی یہ والی equation اور اس کو ہم zero کے equal put کر دیں گے کیونکہ یہ اس کے بھی exactly divisible ہے تو جب zero کے value put کریں گے اس کو simplify کریں گے minus 36 جو ہے وہ right side پہ چلا جائے گا تو یہ ایک equation بن جائے گی یہ equation number 2 ہے اب کیا کریں گے آپ کہ equation number 1 جو ہے اس کو multiply کریں گے اور پھر subtract کریں گے یہ equation number 1 جو تھی ہمارے پاس یہ اوپر اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ تھی اس کو ہم نے 2 سے multiply کیا 2 سے multiply کریں گے تو ہر چیز ڈبل ہو جائے گی یہ 10 20 ہو جائے گا یہاں پہ یہ 1 بھی جو ہے یہ 2 بھی ہو جائے گا اور یہ 27 54 ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ multiply کرنے کے بعد یہ آگئی ہے اس کو ہم نے multiply 2 کیا ہے multiplying equation 1 with 2 یہاں 2 آنا تھا جو نہیں لکھا ہوا and then subtraction کیے ہم نے تو equation's آگئی ہیں ان کو simplify کیا sign change کیے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم نے 20 میں سے 11 minus کیے ہیں اور 9 آگیا ہے ٹھیک ہے یہ same ہے آگے B والی جو یہ ہے یہ بالکل same ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ کٹ جائیں گے آپس میں اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ 54 میں سے 36 جو ہے وہ ہم نے minus کیے ہیں تو یہ 18 آگیا یہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9A equal to 18 آگیا ہے A is equal to 18 over 9 اور یہاں سے A کی value 2 آگئی ہے اب اس A کی 2 value کو ہم نے equation 1 میں دوبارہ put کر دیا ہے اوپر ہم نے equation 1 جہاں لکھا ہوا ہے اس سے آپ copy کر کے یہاں پہ لے ہیں تو یہ آگی equation 1 اور اس میں A کی جگہ ٹھیک ہے جہاں یہ A ہے وہاں ہم نے 2 put کر دیا ہے اور 2 put کرنے کے بعد جب ہم نے simplify کیا تو یہ 20 ہو گیا اور اس کو right side پہ لے گئے 7 میں سے 20 minus کیا تو B کی value 7 آگیا یہ دو والی value جو ہم نے find کرنی تھی A کی value اور B کی value اور یہ ہمارا answer ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے دوسروں تک مہنے چاہیے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا بھی اس کے لئے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئ آسانوں کا خیار رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ